صرف غربت، بھوک، پیاس، تنگلی، صرف یہی نہیں، تنزل ہی نہیں، منگائی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان بنایا، آج ہر بہت آوے دار ہیں، پاکستان اس نام سے بنا، پاکستان اس نام سے بنا۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان خدا کرے بن جائے، ہے نہیں، اور نہ اس کی بنیاد ہیں، ہمارے پاکلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اگر گھر تعمیر کرنا ہو، ملک تعمیر کرنا ہو تو اس کی بنیاد جھٹان پر رکھنی چاہیے یا ریل پر۔ جھٹان پر، سولٹ، مضبوط، اور مضبوطی کہاں پر ہے؟ جو ہماری اس وقت کی سوچ تھی، اس وقت کے خیالات تھے اور جن کے لیے ہم نے جانے دی کون دیا، وہ سولٹ ہیں۔ اگر آج ہم اس گھر کو اس ملک کو ریت پر تعمیر کرنے کی کوشش کریں تو نہ ممکن ہے۔ ریت پر جو بھی گھر بنایا جاتا ہے ریت نیچے سے سرک جاتی ہے اور وہ گھر بھی پولناک ہوتا ہے تو بہو برباد ہو جاتا ہے۔ جو ملک بنانے والے ہیں وہ آج بھی خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ جن کے والدین نے خون دیا ہے وہ آج بھی اپنے بدن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حکمرانے بالا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، افسرانے بالا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فوش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پولیس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے، مکنہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ان ہی کیزمیداریوں اور امانتداری اور دھیانتداری سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور اگر بے ایمان پاکستان میں یہ بھی بڑا عالمیہ ہے کہ جو ایمان دور ہوتا بے ایمان کہتے ہیں جو محبے وطن اسے غافر کہتے ہیں غدار کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسی ہوا چل گئی ہے پچھلے دنوں بچپن میں تھے تو قیدیعظم کے نعرے لگتے تھے پاکستان کے نعرے لگتے تھے ہم نے دیکھا نہ جشنِ ازادی نہ کچھ نہ کچھ بھی نہیں اور آج بھی کہیں کہیں یہ ایسا رہی ہے لوگ آزادی کے ساتھ آزادی کے دن بھی آزادی کے ساتھ نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں تو جرہ نگاہ ڈالیں آج ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا کیا جب پاکستان حاصل کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا خدا کرے کہ آپ جو کہتے ہیں ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ازا اللہ آج یہ نعرہ ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا نعرہ جب پاکستان بنا اس وقت بھی نعرہ نہیں تھا اور پھر میں دعا میں کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ جتنے یہ دعوے دار ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں اس کی لاجی رکھ لیں ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اس کی لاج رکھ لیں پاکستان کو تباہ و برباد نہ کریں اس میں بسنے والوں کو تباہ و برباد نہ کریں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دہا کرے اسلامی جمہوریہ کیونکہ اسلامی قدر ہی ہے ہی نہیں نام رکھنے سے کچھ نہیں وہ آم کہا ہم نے بزرگ بول دے اکھوں انی ہونا یہ اکھنا چراغ بھی بھی ہے پڑا لوے ورگا اکھنا ریجم بھی بھی ہے یعنی ہمیں حقیقت بھی ساندھونا ہے سچائی تمہیں ازاد کرے گی سچ پر بنیاد رکھیں اور جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں جو بچوں کو سیکھایا جاتا ہے جو ہمارے ارد کے دروز نعرے لگتے ہیں جو تقریریں ہوتی ہیں کیا ان کا تولک پاکستان بنانے سے تھا پاکستان کس بنیاد پر بنا کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اکلیہ تھے کہاں تھے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہم نے پاکستان بنایا ہم نے پاکستان بنایا کب آپ نے بنایا کب آپ نے بچایا کب بچایا بچانے والے کون ہیں بنانے والے کون ہیں یہ ہمارے ہی لیڈر تھے ہندو کہتے تھے جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا کبرستان جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا کبرستان ہمارے مسیح لیڈر تھے جنہوں نے کہا پاکستان بنائے گے سینے پہ گولی کھائیں کوئی گولی دی پرواہ نہیں پر کلم ہو جانے کی پرواہ ہے پاکستان بنائے گے سینے پہ گولی کیا کسی اور کبھی یہ نعرہ تھا کسی اور نے بھی بنانے میں اتنی تغوزل کی ہے یہاں کے لوٹنے لٹانے میں لگے رہے ہیں سارے پوچھیں انہوں نے اپنے مزرگوں سے جو ہجرت کر کے آئے جو اپنا سب کو چھوڑ کر آئے جن کے اولادیں ماری گئی بی بی بچے مارے گئی خون بہایا گیا اور جتنے بھی آج یہاں پر عباد ہیں مہاجرین ہیں ان سے پوچھے ہیں وہ کیسے بچے تھے کیسے پاکستان آئے تھے ان کو بچانے والے کون ہے وہ سب گواہی دیتے ہیں جیسے میں اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ سلیب کے مسئلہ سے ہم سب بچائے گئے ہیں کس نے ہمیں بچایا ہے سلیب نے تو جتنے بھی مہاجرین تھے جتنے بھی کہتے ہیں ہم ادھر سے ادھر آئے تھے اپنے اباؤجدال سے پوچھیں کسی سلیب نے انہیں بچایا وہ اپنے جسم پر سلیب کا نشان لے کر ادھر آئے اور جس کے سینے پر سلیب کا نشان ہوتا تھا اسے کوئی ملپسان نہیں کچھ آئے جاتا تھا اسی وجہ سے وہ ادھر آئے یہ سلیب کا کمال ہے یہ مسیحت کا کمال ہے جتنے بھی ادھر ہیں ہر بڑے شہر میں ہر جگہ پر کا ہسپیٹل ہو سکول ہو کالیجز ہو یونیورسٹی ہو کنوں نے تعمیر کی ہیں مسلمانوں نے یا مسیحوں نے ان کی نشانی آیا ہیں انہوں نے صدیوں بنانے پر گزارے ہیں اور ہم نے صدیوں یا منٹوں میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے آج بہت 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 بڑے بڑے دعوے دار ہے بہت بہت پارٹیاں دعوے دار ہے بہت بڑے بڑے لیڈر ہویا ہے جی پاکستان بہت بڑے لیڈر ہویا ہے کون چی بھٹو ذلوفکار بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا بھے کسی کے سکول کالیج تھو کر بڑے نہیں بان سکتے اگر بڑے بننا ہے تو اپنا بھر کامیر کرے سکول بنائے کالیج بنائے ہسپیٹل کامیر کرے لوگوں کو سہول دے جتنے بھی مسیحوں کے پاس سکول تھے کالیج تھے چرچ تھے سارے نیشنل آئیز کر دیئے کون نہیں بنائے سکتے تھے اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے گے بھئی کسی کا گھر جو بنا ہے اس کو کھو کر زبردستی آپ چھین کر اس کے مالک تو بن جاتے ہیں لیکن بڑے شخص نہیں بن سکتے اس ی طرح اور بہت سارے لیڈر ہیں بہت سارے بہت سارے دعویدار ہیں جس کو خدا عزت دیتا ہے یا سربرا ہو جاتا ہے اور عالم یہ ہے ایک وقت دا کہ ہم نے ورطانیہ سے انگریز کیا ہے ازادی کے ساتھ ازادی جو ہے اس میں حقوق ہیں اور ساتھ فرائز بھی ہیں یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ انسانی حقوق ہے یہ اپلا حقوق تو فرائز بھی بات نہیں کرتے کہ فرض بھی ہے کچھ نہ کچھ ہم تقوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں پہلے پہلی کتاب تقوین کی کتاب میں کہ خدا نے کہا کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن جو ادن باگی ادن کے درمیان میں درخت ہے نیفو باد کی پہچان کا درخت اس میں سے پھال نہ کھانا آزادی ہے لیکن ساتھ پابندی بھی ہے فرائز بھی ہیں لیمٹ بھی ہے جی اتنی آزادی ہے تو لیمٹ بھی ہے تو ہم لیمٹ کو ہی توڑنا چاہتے باقی آزادی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے جب گناہ کرتے ہیں تو باقی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے آدم اور ہوا نے حکم ادولی کی اور گناہ کے غلام بن گئے باقی جیدیں بھی چھین بھی ہمیشہ کی زندگی بھی چلی گئی اس پر بھی فرشتے کا پیرہ لگ گیا ہمیں خدا سے دعا کرنا ہے اپنے ہاتھ کے لیے خدا ہمیں پاکستان رکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے تو اپنے جھنڈے پر نگاہ ڈالے ہمارے جھنڈے پر نگاہ ڈالے سفید ہیستہ جس میں کوئی دھاگ دبا نہیں چاند چاند اور ستارہ کس کلر کے ہیں حدی سفید کلر کے ہیں چھبر سفید کلر کے ہیں کوئی دھاگ دبا نہیں کوئی گناہ نہیں باقیوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے زندگی پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاروبار رہنسان پر تحریر اور تقریر پر گوھر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سفید حصہ اکلی یو دو کا ہے اگر مجورٹی مسلمانوں کی ہے ان میں چاند اور ستارہ کون ہے اس کو ڈھوڑے اور اگر سفید کلر جھنٹے کے ساتھ نہ ہو تو کیا باقی جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے نہیں باقی جو ہے وہ قائم اگر پاکستان قائم ہے تو ہم اکلیتوں کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہے بے شک ہم سے نان سابق کی جائے جی پانچ فیصد کو دیتا ہے کو پڑھا لکھا چلا اور آج آج بھی عالم یہ ہے کہ تب ہی سے ہمارا ملک پاکستان کے سب لوگ کہاں پر جاتے ہیں کہاں پر رہنا پسانت کرتے ہیں جنہی سے غلامی کی جو ان کی غلامی میں جاتے ہیں ان کی غلامی میں بھی اتنا سکون ہے ان کی غلامی میں بھی اتنا آرام ہے ہر روز خبر چلتی ہے چالیس ہزار دیلی پاس بورٹ بنتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ برون ملک جاتے ہیں اجرت کرتے ہیں مائی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا اگر سکون نہیں ہے نام پاکستان ہے تو پاکستان بنائیں پاکستان میں رہیں پاک جگہ ہے یہ کیوں باہر جاتے ہیں کیوں غلامی میں جاتے ہیں کیونکہ حقیقی ازادی نہیں یہ حقیقی ازادی عمران تھا والی نہیں یہ حقیقی ازادی ادھر ہم نے پڑی ہے اور وہ کن کو ملے جو خدا یسو مسیح کا شاگرد ہے جو جس کو خدا سچائی عطا کرتا ہے اور جس کے پاس سچائی آ جاتی ہے وہ ازاد ہوتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے تو تم در حقیقت ازاد ہوگے بیٹا خدا ودی مسیح 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 حقیقت کیا ہے کیا کام تھا اندوں کو بینائی دینا لنگڑوں کو چلانا کجلے ہوں کو آزادی بکشنا کین میں اور ہائی دینا یہ ہے جن کی آنکھیں ان کو بیندہ کیا ہوا ہے جو کام کر سکتے ان کے ہاتھ توڑ دیئے ہیں جو کام نہ کر سکیں یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے کہ ہم نانصافی کھلے طریقے سے کریں ظلم سریعام کریں سریعام سب کو ضلیل کریں ہمارے بزرگوں نے ہمارے والدہ نے آج ہم بھی وہ گیت گاتے ہیں مسیحی جوانو زمانہ بدل دو مسیحی نوجوانو زمانہ بدل دو آج سبیت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان کو بدل نہ جاتے ہیں تو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جانا جاتے ہیں تو پہلے خود ترقی کریں اپنی سوچوں میں اپنی کاموں میں تو آج اس وقت ہمارے لیڈر نے مسیحی لیڈر نے یہ بنائیں کے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں یا گولی مار آج بھی ایسے ہیں شاید گولی مار 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 زیادہ ہیں اور جو بھی پاکستان کی بات کرتا اسے زیادہ عبرت کا نشانہ بنائی جاتا ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے جو بولنے نہیں دیا جاتا خموش کر دیا جاتا گولی مار کر خموش کر دیا جاتا ہے آج ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لئے دعا کریں جو حقیقی آزادی کے تلقہ ہیں آج پاکستان بنانے میں مسیحوں کا پتار آج پاکستان میں کوئی چیف جس مسیح نہیں ہے آرمی چیف آف آرمی سٹاف کرششن نہیں ہوتا پاکستان جب بنا تھا جنہوں نے بنایا تھا اس کی تاریخ دیکھیں چیف آرمی سٹاف کون تھا مسیحی چیف جس کون تھا ای مسیحی پھر پاکستان کو ترقی کی رہو پر کون نے کر گیا اس میں father sisters کا بہت بڑا کردار ہے مسیح لیڈروں کا بڑا کردار ہے آج بھی جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں سب بڑے بڑے بڑی شخصیت بڑے بڑا اور ہمیں ایک دوسرے میں مارنے کے درپے رہتے ہیں. یہ حقیقی ازادی نہیں ہے. جہاں پر ظلم و ستم ہے، نائنصافی ہے، مار تاڑ ہے، ظلم ہے، رشوت پوری ہے، زخیران دوزی ہے. ان کو ازاد ہونے کی ضرورت ہے. یہی یسو بات سکھانا چاہتا ہے. یہودیوں کو بڑا فکر تھا. یہودیوں کو اس وقت نہ کرسچن تھے نہ مسلم تھے. یہودی تھے ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک خدا کو ماننے والے. تو جب یسو نے انہیں ازادی کا پیغہم دیا تو وہ کہنے لگے ہیں ہمارا باپ ابراہیم، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو ازاد ہیں. ہم کسی کے غلام نہیں. تو یسو نے واضح طور پر کہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. پاکستان کو آج اس ازادی کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں خواب و رشوت خوری ہے، سخیران دوزی ہے پاکستان میں ہر روز، ہر روز ازادی کیا ہے؟ ازادی کے ساتھ ازادی جو ہے اس میں حقوق ہیں اور ساتھ فرائز بھی ہیں. یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ انسانی حقوق ہے، یہ اپنا حقوق ہے، یہ اپنا حقوق ہے یہ حقوق ہے نسمہ ہے، یہ اپنا حقوق ہے تو فرائز بھی بات نہیں کرتے ہیں کہ فرض بھی ہے کچھ نہ کچھ ہم تقوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں پہلے، پہلی کتاب تقوین کی کتاب میں کہ خدا نے کہا کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن جو اتن باگی اتن کے درمیان میں درخت ہے نیکو بات کی پہچان کا درخت اس میں سے پھالت نہ کھانا ازادی ہے لیکن ساتھ پابندی بھی ہے فرائز بھی ہیں لیمٹ بھی ہے ہے جو اتنی ازادی ہے تو لیمٹ بھی ہے تو ہم لیمٹ کو ہی توڑنا چاہتے ہیں باقی ازادی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے جب گناہ کرتے ہیں تو باقی ازادی بھی ختم ہو جاتی ہے آدم اور ہوا نے حکم ادولی کی اور گناہ کے غلام بن گئے باقی چیزیں بھی چھن گئی ہمیشہ کی زندگی بھی چلی گئی اس پر بھی فرشتے کا پیرا لگ گیا ہمیں خدا سے دعا کرنا ہے اپنے آپ کے لئے خدا نے ہمیں اس پاکستان میں رکھا ہے ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے تو وہ اپنے جھنڈے پر نگاہ ڈالے ہمارے جھنڈے پر نگاہ ڈالے سفید ہیسہ جس میں کوئی دھاگ دبا نہیں چاند چاند اور ستارہ کس کلر کے ہیں حدیت سفید کلر کے ہیں چھوڑ سفید کلر کے ہیں کوئی دھاگ دبا نہیں کوئی گناہ نہیں باقیوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاروں پر رہنسان پر اپنے بول چال پر کام کاج پر تحریر و تقریر پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سفید ہیسہ اکلیوتوں کا ہے اگر مجورٹی مسلمانوں کی ہے ان میں چاند اور ستارہ کون ہے اس کو ڈھوڑے اور اگر سفید کلر جھنٹے کے ساتھ نہ ہو تو کیا باقی جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے نہیں باقی جو ہے وہ قائم اگر پاکستان قائم ہے تو ہم اکلیتوں کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہے بے شک ہم سے نان سا بھی پی جائے جی پانچ فیصد کوٹا ہے کو دیتا ہے کوئی پڑا لکھا چاہتا ہے اسے کیا کہ حقارت کی نگا سے اوپی تیری تیرا تیری ڈیوڈی نہیں ہے تیرا جوب تیرے لیے جوب نہیں ہے جا کی تے خاکر اپنے آپ کو سمجھیں ہم پاکستان کے مالک ہیں تم نہیں ہم ہم پاکستان کے مالک ہیں بنانے والے ہیں بچانے والے ہیں ترکھی پر لے کر جانے والے ہیں تو جو یہ دعوے دار ہے وہ اپنے اپنے افاوجداد پر نگاہ پرے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کون بنانے والا ہے کون بچانے والا ہے کون پاکستان کو ترکھی کی راہ پر لے کر جانا چاہتا ہے آج ہم ان تمام چھوٹے بھڑے تمام ملازمین کے لیے دعا کرتے ہیں افسرانوں کے لیے افسروں کے لیے دعا کرتے ہیں افسرانے بالا کے لیے امرانے بالا کے لیے عدیہ کے لیے ججز کے لیے وکیلوں کے لیے پولیس کے لیے دعا کریں جو دھیانتاری سے ایمانتاری سے دل جمعی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے خدمت کرتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں جو کسی اور کے لیے مجھے ڈاڑے کے لیے خدمت کرتا ہے یا رشوت کے لیے خدمت کرتا ہے وہ پاکستان کو آج بھی دیمہ کی طرح کھا رہا ہے ہم ان کے لیے یہ دعا کر چاہتے ہیں کہ خدا انہیں رائے راست پر لائیں اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ خدا نے ہمیں یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے پاکستان قائم رہے آج کوئی بھی ثبوت دیکھنا جاتا ہے چرچیس میں جائے مندر میں جائے مسجد میں جائے کہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں کہاں پر کہاں پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعایں ہوتی ہیں اور کہاں پر سادشیں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے خطرے کی باتیں کی جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں ہر روز کئی نیا سے نیا شوشہ اڑاتے رہتے ہیں پاکستان کے ٹکرے ہوں گے یہ ملک اس طرف ہوگا یہ اس طرف ہوگا یہ اس طرف ہوگا بھئی اس کی اتحاد کے لیے دعا کریں اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ توڑے لیڈر کا کام متحد کرنا ہے سلامتی قائم کرنا ہے حقیقی لیڈر وہی ہے لیکن ہمارے پاکستان کے لیڈر آج کال تو ایسے ہی ہیں حکمرانی کے لیے ادھر آتے ہیں پکنک منانے کے لیے ادھر آتے ہیں باقی ساری زندگی ادھر جائے داد ادھر ٹھیک ہے ذرا پاکستان کا کمپیر کریں گلامی کیا ہے آزادی کیا ہے اس وقت برطانیہ سے لوگ ادھر حکومت کر لیاتے تھے آج دبائی سے لندن سے امریکہ سے یورپ سے ادھر آتے ہیں حکمرانی کرنے اور ہم پڑی خوشی کے ساتھ ہمیں موٹ بھی دیتے ہیں ویلکم کرتے ہیں پھول نچھاور کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے